السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دعوت و تبلیغ میں نکلنے کے بعد میں چند روانگی کے آداب ہیں جن پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس پر عمل کرنے سے بہت ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے نمبر ایک طعام سٹھ کی فہرست کے برابر پورے چیزوں کو باندھ لیں نمبر دو مزید کی کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھیں اور اپنی کوئی چیز مزید میں نہ چھوڑیں نمبر تین مزید کو پہلے سے بھی زیادہ صاف رکھیں نمبر چار سارے ساتھی جڑ کر فکر اور دعا کریں کہ یا اللہ تیری مزید کو استعمال کر کے جس طرح کام کرنا تھا اس طرح نہ کر سکے انشاءاللہ جس مزید میں جائیں گے اس میں خوب محنت کر کے نغت جماعتیں نکالنے کی فکر کوشش کریں گے نمبر پانچ اپنی اپنی بیاغوں کا اور تان سٹھ کا خیال کریں نمبر چھے اپنی اپنی جوڑی کے ساتھ ندامت کرتے ہوئے ایک بازو سے چلیں نمبر ساتھ آہستہ سے سیکھنا سکھانا اور ذکر فکر کے ساتھ چلیں نمبر آٹھ نظروں کی حفاظت کریں نمبر نو سفر میں کوئی سلام کرے تو ایک ساتھی جواب دے نمبر دس مسجد کو دیکھیں تو درشری پڑھے اور دعا پڑھ کر مسجد میں دائیا پیر رکھیں نمبر گیرہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتقاف کی دعا پڑھ کر تحت الوضو اور تحت المسجد پڑھ کر فوراں مشورے میں بیٹھ جائیں نمبر بارہ مسجد کو جس حال میں پایا ہے اس سے بہتر حال میں اس کو چھوڑ کر جائیں مسجد کی جو بجلی وغیرہ استعمال کی ہے اس کی رقم آدھا کرنے کی کوشش کریں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ